میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث کے رابی حضرت ابو امامہ با حلی رضی اللہ عنہوں ہیں یہ بیان فرماتے ہیں سَأَلَ رَجُلٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَلْحِتْن ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے تعلق سے سوال کیا کہ یہ گناہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں خطک ہوئی ملامت کرنے والے نفس میں ملامت کیا اور اس نفس نے تمہارے عزت و عبرو کی بچاؤ کرنا چاہی فَدَعَهُ لیکن تُو نے اس کی پرواہ نہیں کی گناہ ہر وہ چیز جس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہی پیدا کرنے والی چیز گناہ ہے گناہ کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں اور علماء سلف کی کتابوں کا مطالع کرتے ہیں تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ گناہ اور معاصی یہ کفر کے قاسد ہیں جس طرح بوسا جمع کا قاسد ہے گانا زنہ کا قاسد ہے نگاہ عشق کا قاسد ہے اور بیماری موت کا قاسد ہے گناہ سب سے پہلے دل کو مریض بنا دیتا ہے پھر اس کا اثر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام تر مصیبتوں کو لے کر کے وہ چیز وقو پذیر ہوتی ہے گناہ سے ہم اور آپ دیکھیں کہ قومیں تباہ ہوئی ہیں اور قومیں غلامی کی زنجیروں میں جکر دی گئیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو علم سے محروم ہو جاتا ہے اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے اس کا دل بزاعت خود وحش زدہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے اور عقل سے اس کے نور نکل جاتے ہیں لانت کا مستحق ہوتا ہے اور دل پر اس کے محر لگا دیے جاتے ہیں گناہ ہلاک شدہ قوموں کی میراس ہے دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہلاک ہیں یہ ہلاک شدہ قوموں کی میراس ہے اور شیطان کا خیرخانہ اور عذاب الہی کا دعوت دینا ہے موسیقی 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 موسیقی